ہمارے ساتھ ڈاکٹر آلوک کمار شریفاستف اپستیت ہیں ڈاکٹر شریفاستف ساتھ ڈاکٹر شریفاستف اپنے آلوک کام کرتے ہیں اس بیچ انہوں نے کئی پروجیکٹس میں کام کیا ہے ان کا نیتریت میں بھی کیا ہے وہ مینلی ترمال ڈیزائن انجینئر رہے ہیں انسائٹ 2C انسائٹ 2B کلپنا 1 انسائٹ 3D وغیرہ وغیرہ اے کرافٹ میں سپیسکرافٹ میں انہوں نے کام کیا ہے اور ابھی حال میں چندریان ون مشن کے پروجیکٹ ڈیریکٹر تھے اور اب چندریان 2 میں بھی ان کا انوالمنٹ رہے گا انہوں نے دی آڈیو کے سنگ بھی کام کیا ہے لیزر سورس انسٹرومنٹ فر لیس ٹک اور ایم او ٹی آر پروژیکٹ فر ایسی ایس ای سی اے پر شار ہری کوٹا میں ان کو چندریان سپیسکرافٹ کی سفلتہ کے لیے ایک آوارڈ ملا ہے اس آر اوارڈ اور اس کے باہر 2007 میں اس آر ایس آر ایس ای آوارڈ ملا ہے وہ آئی ٹی بامپل سے پی اجڈی ہے الوکمار شیوازتو کو مینک بلکم کرتا ہوں بلسکا میرے گیردی چاہتا بلسکا میرے گا اور یہ موگیر موسیقی نمستے آپ سبی کو اتنا رسپانس بھی ہندی کے لیے بہت ہے مجھے لگتا ہے کہ پریاس ہر دیشہ میں کم سے کم دکشن بھارت میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ جو بھی چیزیں ہیں جس طرح سے بھی اسے کم سے کم آم آدمی تک پہنچایا جا سکے ہندی میں میرا تھوڑا سا انٹرسٹ بھی ہے ویسے میری آواز آپ دھور درشن پہ جب لانچ ہوتا ہے اس سے میں سنتے ہوں گے پچھلے سات آٹھ مشن سے جو کمنٹری میری کوشش ہمیسا سے یہی رہتی ہے کہ جہاں بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے اس طرح کے جو مشن سے ابھی آن ہوں نہیں میں پچھاریت کر سکوں بتا سکوں اس کے بارے میں خاص کر اسکول اور کالیج کے لیول پہ میرے خیال سے میرے پاس ایک گھنٹے کا ٹائی میں کوشش کروں گا کتنا آپ تک پہنچا سکتا ہوں خاص کر اس لیے کیونکہ فیلڈ بہت بڑا ہے چندریان ون انیس سوٹھانوے کی بات ہے مجھے یاد آتا ہے جب عصروں نے پہلی بار یہ بات سوچی تھی اور اس کے بعد آگے بار سے بات کروں گا اس سلسلے میں اس کے پہلے یہ میں خاص سلائیڈ ہمیشہ اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ابھی جب مارس آر بیٹر مشن یا ایم او ایم جس کو ہم لوگوں نے عصروں نے نام دیا ناکی منگلیان تو اس سمیں اینڈی ٹی وی والے اور ٹائم ساز تک اور یہ سبھی لوگ کلین روم جہاں بلڈنگ ہو رہی تھی سیٹلائٹ کو بنایا جا رہا تھا وہاں پہ یہ لوگ کوریج کے لیے آئے تھے تو پلو باگلہ آپ نے ان کا نام سنا گو ہم میڈم سے وہی بات کر رہے تھے بار بار اس بات کو دوہراتے تھے کہ چائنہ بھی جا چکا ہے اور وہ سفل نہیں ہوا ہے اور آپ لوگوں کا بھی یہ پہلا پریاس ہے کیونکہ مارس پہ مشن بھیجنا اپنے آپ میں ایک چنوٹی تھی کیونکہ چندریان پہ جانا قریب 386000 کلومیٹر سابے لیکن مارس پہ بھیجنا قریب قریب سمجھ لیجے اور سٹھ کروڑ کلومیٹر دور تو نو کمپریزن ہے اگر ہم ڈسٹنس کوریج کی بات کریں تو اور ہماری ان سے کوئی ہور نہیں ہے اور وہ جو پارٹ ہے وہ جو پارٹ ہے ویڈ گوز فروم ہیئر وکرم سارا بھائی جنہیں ہم اپنے بھارت میں کمس کا منترکش کر جنک کہہ سکتے ہیں ان کی یہ سوچ تھی ہمارے جتنے بھی کارکرم ہونا چاہیے وہ کیول ہمارے ہمارے سماعت سے جڑے اور ہماری ینتہ کے لیے ہوں ویڈ گان کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہوں اور ہمارے دیش کی جو ویڈ جرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ہوں یہی کچھ خاص شدے سے لے کے ہم آگے بڑھے تھے ایکچلی اگر ہم ویسے اتحان سے دیکھیں تو میں یہ بہت چھوٹا سا ادارن یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا الیکٹرانک ایکوپمنٹ لیں سپوز کیجئے یہ پروجیکٹر ہے اگر میں اسے یہاں کے لیے ڈیزائن کرتا ہوں اور اگر ہم اسے انترکش میں بھیجنا چاہیں تو کیا پریشانی ہو سکتی دو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے وہاں کا تاب کرم اور دوسرا ہے وہاں کا تاب تاب کرم لگ بھگ absolute zero آپ میں مان سکتے ہیں جبکہ پریشر ہے 10 to power minus 12 اس کا مطلب ہے کہ جب پریشر اتنا کم ہو جائے گا تو کنویکٹری جو میڈیا ہے کنویکشن کے دو ہیٹ ٹرانسر ہونا تھا that will be totally out وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس لے دے کے دو ہی موڈ آف ہیٹ ٹرانسر بچتے ہیں conduction اور ریڈییشن اور conduction اور ریڈییشن conduction is very poor way of transferring the heat لیکن we are so lucky کی ریڈییشن جو موڈ آف ہیٹ ٹرانسر ہے اس کے لیے جس طرح کا سنک چاہیے ہمیں وہ جو اسپیس میں اولیبل ہے 4 kelvin پہ that is very good اور اس حساب سے ہم اسے ڈیزائن کر باتے ہیں یہ ایک خاص ڈیفرنس ہے کہ اگر ہمیں یہاں کے لیے ڈیزائن کرنا ہے یہاں پہ dominant موڈ آف ہیٹ ٹرانسر کنویکشن ہو جاتا ہے جبکہ انترکش میں کنویکشن totally absent ہوتا ہے یہی چیز وہاں پہ کام کرے گی یہ نہیں یہ ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں دوسری چیز جو اس سے تھوڑی سے اور اور مشکل ہوتی ہے وہ ہے کہ پرتوی کے چاروں طرف ایک طورس جیسا ایک شیپ کا وینلین بیلٹ ہے یا کوئی پر بیلٹ تھوڑا سا اور اوپر چلیں تو اس میں ہائیلی انرجائز پارٹکلز ہوتے ہیں اور جب ہمیں کوئی بھی الیکٹرانک ایکوپمنٹ بینہ پرٹیکلر پرکارشنز کے اگر اگر ایفیٹ ایس ٹھو پاس تھروں اس سے آگے جانا ہے تو ایٹ گیٹس ڈیمیج یا یوروپین سپیس ایجنسی کا چندریان ون سے تھوڑا سا پہلے چندریان ون سے چھے مہینے پہلے ایک چینگ ون مشن گیا تھا جو دو ہزار سات میں گیا تھا چائنا کا اس کے بعد لاسٹ ویک آپ نے پڑھا ہوگا چینگ 3 گیا ان کا تو چینگ ون چینگ 2 چینگ 3 اور ایسا کا سمارٹ ون مشن گیا تھا سمارٹ ون کے قریب قریب چھے الیکٹرانک پیلوڈ میں سے دو پوری طرح سے بیکار ہو گئے تھے اس کا مین کورن جو تھا وین ایل این بیلڈ تھا انہی کا سیکنڈ ورشن چندریان 2 میں آیا تھا دوسری چیز چاہتا ہے ہم ڈیفنیٹلی اس کے باوجود بھی ہم جانا چاہتے ہیں انترکش میں کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی وہاں کی اس تھی اوپر سے ویزیبلیٹی جو آپ ایسے نہیں پاس سکتے تو ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے and we are so lucky ہم لوگ اتنے بھاگشالی ہیں کہ ہم لوگ ایکویٹر کے کافی پاس ہیں تو ہم اگر ایک سو بیس ڈگری پہ تین اپگرہ کو ایک ساتھ رکھ دیں تو we are as good as 24 hours ہمارے پاس communication بنا رہے گا unlike رسیہ وجہ سے دیش ہوں جہاں پہ آپ continuous service کے لیے آپ کو you should have multiple satellites تو یہ اس کے لیے میں یہی بات کر رہا تھا میں کہ جو تارس جیسا ہوتا ہے اگر ہمیں اس سے پرتوی سے باہر نکلنا ہے تو we have to pass through اس سے گجرنا ہی ہوگا اور یہی کچھ کاراں ہیں ایسے اس سے تھوڑا سا اور آگے نکلیں تو کچھ ایسے اور energized particles belt ہیں جس کے لے کے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ there are lot of hoax calls are going on کہ کبھی کیا ناسا نے کبھی مو اس طرح پہ چندرمہ پہ قدم رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا ایسے کچھ کاراں ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی ان radiation belt سے گجر کے protection کر پانا وہ بھی human کو بہت مشکل ہے اور اس پہ in fact بہت زیادہ بہت زیادہ اس پہ بہت ہو چکی ہے تو ایسے ہی کچھ کاراں ہیں اس رونے as such communication satellite جو اپنے دیش کی بھنی جرورتوں کو پورا کرنے کے لئے yeah actually it varies from 200 km away from roughly to 600 km it varies depending upon the situation and depending upon the position but usually we take up to this order in fact i don't know whether i have deleted or not there was one particular payload one particular instrument which was on board chandrayaan one called radom it was the bulgarian mission in that we had first time actually there are so many missions foreign countries have بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے اس بات کی پختہ ثبوت ان کے پاس ہیں ہاں اس طرح کے particles ہیں اور کتنی ڈوز ہوتی کتنی مائیکرو گری کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو ہم کو ٹینٹلم کی ایک شیل لگانی پڑتی ہے کسی بھی electronic equipment کے چاروں طرف یا ایسے components کے جو انرجائز ہو سکتے ہیں جن پہ آویش ہونے کے کارن ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کے لیے بے حد آوش شکتا تھی یہ خاص کاران تو جیسا ہم بتا رہا ہم ہم سنچار پک رہے تھے آپ کو یاد ہوگا انسٹ ون جب فورد ایرو سپیس کمپنی نے بنایا تھا اس کے بعد انسٹ 2A 2B 2C 2D 3 series آئی تو اس سمائے ہمارے پاس C band اور S band تھے اس کے بعد ہم 2C series میں آئے تو K U band کی طرف آئے وہ concept دلکل سمپل ہے وہ simple سی theory is equal to H new length is a plant constant new is the frequency higher is the frequency higher will be the energy content so ہم C band سے نکل کے S band میں S band سے نکلے ہم تو K U band اور اس بنایا جا رہا ہے ملٹی میڈیا اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے car پہ اپنے four wheeler پہ اور لوری کہیں پہ بھی ایک one feet by one feet کا چھوٹا سا پیچ رہے انتی نا لگائی and you can have any number of interaction with anywhere so that kind of communication which is people are demanding ملٹی میڈیا فیسلیٹی so we have so many فیسلیٹی and it's such a situation اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم لوگ اگر addict نہیں ہم اپنے addict سب تھوڑا سا harsh ہو جائے گا اگر ہم آدھی نہیں ہیں تو ہمارے لئے یہ کمزوری ضرور ہے کہ اگر یہ سنچار مادی یا اگر یہ سٹلائٹ کو ہمارا ختم کر دے جس کی ایک اداران جس کا چائنہ دے چکا ہے جب اس نے اپنے مسائل سے ایک communication سٹلائٹ کو destroy کیا تھا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو where we exist کل کے دن اگر ہمارے پاس ایسی ضرورت آ پڑتی ہے تو ہمارے پاس کیا option بچیں گے تو اس طرح کے سنچار اپگرہ کی ساری یوجنہ ہمارے پاس ہیں پھر اگر remote sensing کی جیسے بات کریں کہ کس جگہ پہ ہمارے پاس کیا منرل ریسورس ہیں کیسی ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے کہیں یا جب آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل وار جب چھوڑا تھا اس سمیہ ایک پٹیکلر سپیس کارٹ بھیجا گیا تھا جس نے کمپلیٹ لی باؤنڈری کی دیکھ ریک کی تھی اور وہ ساری انفارمیشن بھیجی تو اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے وہ کفی انان کے سمیہ کی پاس کچھ پگ رہے تھے اور کچھ ہم نے canadian space agency کے رادار سات تھا تا وہ coming down from that altitude come down to lower altitude emit the radar waves and then reflection they collected go back to original location and then take that that kind of facility we did not have that time ابھی ہمارے پاس ساری ساری پگ رہے ہمارے پاس communication satellite ہمارے پاس remote sensing satellite ہمارے پاس کچھ satellites ایسے بھی تھے جو scientific research کو بھارت میں بڑھاوا دیتے تھے astro set جو بھی تیار ہو رہا ہے ham set university students بنائے تھا new set chandra one اس طرح کے کچھ پگ رہ تھے آپ کو یاد ہوگا تو روم بھاسکرا جو پگرہ ہوا کرتا تھا اس کا basic object یہ تھا کچھ ایونٹ جو گھٹتے رہتے ہیں انترکش میں جیسے گھا مرے برسٹنگ ہے it's day to day affair تو وہ کچھ ایسا گھٹتا ہے کہ اگر ہمارے پاس sky میں ایسی observatory ہے جو لگا تا اور اس کو capture کر سکے اس کو دیکھ سکے تو آپ کے پاس بہت ساری جانکاری کٹھی ہو سکتے ہو اس طرح سے ہمارے پاس scientific object کے لیے بھی missions تھے تب سوال یہ اٹھا کی میرے خیل سے آڈیو کنیکٹیڈ نہیں ہے آئی جس مو اپا ہم نے communication سٹلائٹ بنایا remote sensing سٹلائٹ پہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم بہت advanced and we are marketing with a global way in a big way but اتنا جرور بول سکتے کہ ہم تین چھتروں میں ہماری پیٹ تھی سوال یہ اٹھا کی کی پہلی بار یہ ہو گا تھا کی can we go for planetary exploration چندریان کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ایسا mission تھا جو planetary exploration کے لئے تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ ایسا mission تھا جہاں پہ ہم 86,400 kilometer کی جو distance ہوتی جہاں پہ communication satellites رہتے ہیں وہ barrier ختم کر کے we were moving away and that was for the purpose of this that is we were going for the interplanetary this moon missions that kind of thing جا کیوں رہ تھے تو آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 1959 کے بعد کتنے missions امریکہ اور رسیہ نے بھیجے ہیں main object اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اب اگر آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں ان کے بارے میں ایتی ہاس کو پلٹا کے دیکھیں تو آپ کیول اتنا بول سکتے ہیں کہ وہ ایک cold war تھا دو دیشوں کے بیچ کا جس کی پرنط یہ ہوئی کہ ہاں سڈنلی 1959 کے باد سے 1976 تک اچانک سب کچھ بند ہو گیا no mission to moon سڈنلی امریکہ نے بھی بند کر دیا کیوں بند کر دیا that is secondary thought لیکن جانے کے لیے بہت کچھ تھا ایسا جس ہم بار بار دہرا سکتے ہیں کہ وہاں کیوں گئے اس کے بعد جتنے بھی international congress کی meetings ہوئیں more than 200 reasons have been documented to say that yes there are reasons to go for the moon اس میں سے کچھ ایسے تھے کی کیا how could earth acquired such a large satellite پتپتی کیسے ہوئی کیا اسے کیپچر کیا earth نے کیا یہ کسی chemical اس سے بنا تھا یا اسی dust particle سے بنا جس سے earth بنی اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو ان کو بارے میں جاننا چاہتے تھے تو definitely we had to have a mission اور اس طریقے سے بہت سارے reasons کے ساتھ میں اس طرح کے interplanetary missions کے بارے میں سوچا جانے لگا اگر آپ سوچ کے دیکھیں گے تو اگر اس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ گرہوں کی اتفتی ہوئی تھی اور اگر اسی سے بنا تھا تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جس سے اگر ہم یہ مانیں کہ ایمپیکٹ سے ہوا اور دو چیزیں سیپریٹ ہوئیں ایک پورشن ارث کے روپ میں بنا ایک پورشن مون کے روپ میں بنا اور وہ ہی ایمپیکٹ ہونے کے بعد بنا وہ ہی آرمیٹ کرنے لگا تو اب ہمارے پاس تین تھیوری ہو گئیں اسی دست پارٹکل سے ایکسپلوریشن سے یا ایمپیکٹ سے تو ان سب تھیوریز کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیلز میں تو اگر ان کو فیکس جاننا چاہتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ہوا کیسے یا بنا کیوں تو اس کے لئے جروری ہے کہ آپ مون مشن کی طرف آگے بڑھیں تو پرارمبیگ دور جیسا جیسا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انیس سو انہتر میں جب پہلی بار اپولو ایلیون مشن آیا اس کے بعد ہم نے یہ مانا کہ ہاں اس کے بعد ہم چندرمہ پہ قدم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے چینجز ہوئے ہیں وہی تکنیک جو اس سمیہ تھی کہ آپ کبھی بھی کلپ نہ کر سکتے تھے کہ اتنا چھوٹا سا موبائل جس میں پہلے آپ 10 یا 15 یا 17 یا 36 میگا پکسل کے کیمیرے آپ خریدتے تھے اب اتنے میگا پکسل کے کیمیرے آپ کے میں اب ہمارے پاس بہتر سائنٹفک انسٹرومنٹ آولیبل ہیں تو ان سب چیزوں کو لے کے بعد میں یہ بار بار سوچا جانے لگا کہ کیا ایسا کوئی مشن ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بات کریں تو کیسے ہوا ہوگا جو فیزکس کے پرنسپل ہم یہاں پہ جو ارث کے انوارمنٹ پہ انہیں مانتے ہیں how they get change when you leave the atmosphere and go away how the atmosphere is getting changed جس طرح سے ابھی مارس مشن کی بات چل رہی ہے ایسا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ چار عرب ورش پہلے کی بات کریں تو مارس was flooded with water and various atmospheric constants اس کے بعد لگ بک تین عرب سال پہلے وہ بھی کچھ ختم ہونے لگا تو ایسا کیا change ہوا کہ دیرے دیرے وہ ڈیپلیٹ ہونے لگا پھر میں یہ میرا اپنا personal سوچنا ہے کہ ہم بار بار اس کے بارے میں کیول اس لیے سوچتے ہیں کہ اگر یہی حشر جو مارس کا اگر وہاں کبھی جیون تھا اگر یہی حشر اس کا ہونا ہے تو how to protect it یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک خاص کام رہا ہو اور دوسری چیز جو سب سے مہتفیون تھی وہ یہ بھی تھی کہ جتنے مشن ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مشن جو تھے وہ ایکویٹر کے آس پاس تھے اور ہمارے پاس اس سمیں کوئی بھی ایسا مشن نہیں تھا جو نار تھی ساؤتھ پول پہ رہا ہو ساؤتھ پول پہ ایک خاص ویلی ہے جس ساؤتھ ایٹکن پلس وہاں پہ ہیلیم کی بہت آیت ہے وہاں پہ ہیوی نیکلئیر ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ ہیں ایک بار جب میں یہ لیکچر آئیٹی بامبے میں دے رہا تھا کسی نے پوچھا تھا میرے سے تو اس رو کیا پلان کر رہا ہے کہ وہاں سے جا کے ہیلیم آپ لے آئیں گے اور نیکلئیر لے آئیں گے اور یہاں یوز کریں گے یہ کبھی ادیش نہ اسروں کا نہ کسی بیگیانک سمدائے کا نہیں رہا اسے کیول ایک آدھار بنانا تھا کیونکہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیومن ہے یا انٹیلیجنٹ لائف ہے ارث پہ اور اگر وہاں پہ ہے تو اسے کیسے تلاش کرنا تو اس طرح کہ اگر ہم صرف یہ بولیں کہ ایکویٹر کے آس پاس تھا تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو دکشر دروب ہے ساؤ ایک ساتھ بھیجیتے اس میں جو ایمون ایمپیکٹ پروب تھا اس کا جو ایمپیکٹ تھا that was very close to south ایڈ بیسن یہ ایمپیکٹیو تھا تو اس طریقے سے کئی ایسی چیزیں تھی جن کی جانکاری کے لیے ہمیں چندریان ون کو بھیجنے کی جرورت پڑی ہمارے پاس کوئی بھی جس کو بار بار ویلیڈیٹ کرتے رہتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی موڈل نہیں تھا اور یہ چیز آپ مانئے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی تو سیوہ اس کے کہ آپ دوسرے پر نربھر رہے ہیں دوسرے کی جانکاری پر آج اگر ناسا کہے یا ایسی کہے کہ وہاں پہ مون پہ پانی ہے یا وہاں پہ دوسری لائف ہے دوسری انٹیٹی وہاں پہ ہے تو سیوہ اس کے کہ آپ یقین کریں آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے آپ جانکاری کٹھا کر سکیں اس لئے بہت جروری تھا کہ اس کے بارے جانکاری کٹھ کی جائے تو دو ہزار آٹ میں یہ پورے کا پورا ریوائز ہو اور ہوا کیسے اگر آپ اس کو chronological آرڈن دیکھیں تو 1959 میں جب لون ون چھوڑا گیا اور اس کے بعد ایو ایس کے اپولو مشنز آنے لگے تو باقاعدہ ایک کے باد ایک مشنز آتے رہے تب تک جب تک 1976 میں سڈنلی سب کچھ بند نہیں ہو گیا اور اس کے بعد آیا 1994 میں clementine mission نے چندرمہ پہ پانی کی اپستیت کی بات درج کر دی بس وہ دن تھا اور اس کے بعد ساری countries including NASA America اور Rus اور China ساری countries نے پھر سے ایک بار اپنے پورے جو moon مشنز تو ان دوہرانہ شروع کر دیا ایکچلی بیسک اوبجیکٹیو یہ تھا کہ وہاں پہ ایک ایسا بیس تیار کرنا moon سرفیس پہ تاکہ وہاں سے ہم آگے جا سکے اگر ہم کسی اور انٹرپلانیٹری مشنز کی بات کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے فیل کلیکٹ کریں and then you use another rocket to build or to reach to another planet that was the basic object to find it out the resources اور اگر وہاں پہ پانی کی اپستیت درج ہوتی ہے اگر کاربن یا ہائیڈروجن یا اکسیزن کی اپستیت درج ہوتی ہے بیسکلی کاربن اور ہائیڈروجن دو مات پون چیزیں ہوتی ہیں جس کو بار بار ہم لوگ مارس میں بھی میتھین کی پستیت کی بات کر رہے ہیں آپ لگات پڑھتے ہوں گے تو اس کی جرورت محسوس کی جاتی رہی یہ دو میں نے خاص اس لیے بتایا کیونکہ یہ پہلا پورے پرنٹ میڈیا میں چھایا ہوا تھا یہ دو ہزار کی بات ہے جب اس طرح نے پہلی بار یہ میڈیا کو leak کیا تھا کہ وہ اس طرح کے کسی میشن کی بات کر رہا ہے اور یہ دوسرا 2008 میں اکٹوبر میں یہ نومبر ون کا ایشو ہے جب ہم نے مون کو تیار کر لیا تھا اور میں اس سے کوئی دکھی نہیں ہوں میرے کہنے کے کیونکہ اتنا مطلب ہے اس سمیں بھی پورا بھارت الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا کسی ری انگن سر ان سے جب پوچھا گیا تو اس سمیں یہ چیئر من تھے اور ان سے پوچھا گیا تو جس ٹھائی ریزن فار ڈوئنگ مون میشن اور اس سمیں ڈاکٹر پی ایس گویل جو تھے وہ سٹلائٹ سینٹر کے ڈائریکٹر تھے لیکن یہ خاص سلائیڈ ہے میں دکھانا اس لئے چاہتا ہوں آئی سی کے پروفیسر مکند جو یہاں پہ تھے انہوں نے ریزن دیا تھا کہ why not to go to the moon اور اسی طرح سے رامر ریسر انسٹوٹ کے ان کمار صاحب تو انہیں یہ ریزن دیا تھا کہ کیوں جانا چاہیے moon mission پہ تو ان کے اپنے ترک ہو سکتے ہیں لیکن وہ اتنا بڑا بیاپک discussion ہوا تھا پوری country میں جس کے بارے میں کافی print میڈیا میں آیا تھا تو اس کے بعد پروڑک ریپورٹ تیار کی گئی اور پارلیمنٹ میں چیئرمن کستری انگن سر نے رکھا تھا تو ان سے کسی politicians نے پوچھا تھا اس سمیں کی can we afford to have the moon mission now تو ان نے جواب دیا تھا کی can we afford not to have the moon mission now کیونکہ اتنا کچھ بدل چکا تھا چاروں طرف اور اگر آپ دیکھیں گے تو بیسکل اگر ریلیشن سے پوچھیں کہ چندرین ون اس سمیں کیوں پلان کیا گیا تھا تو چند جیون کے مول وغیر اچھتروں کے آویر بھاو کی تلاش چندرمہ پر واپس پہنچنے کی لیلک پورا ورل اس طرف ڈائریکشن تھا سب کا ایٹکن بیسن جو میں نے آپ کو بتا ہے وہاں پہ جس طرح کی جانکاری کٹی کی جانی تھی جیزہ پورا ویجیانک سمدہ بھوشو کا بولتا تھا کئی ایسی چیزیں تھیں جو بھوشو کے جو اجردہ شروع ہونے تھے ہیلیم میں کہیں یا ہیوی نیوکلیر ایلیمنٹ کہیں تو اس سب کے لیے بہت جروری تھا اور ہمارے پاس تین طریقے ہیں یا تو آپ پہلے کیول فلائی بائی کریں اس کے پاس سے ہو کے نکل جائیں جیسے جب سمارٹ سٹلائٹ کیا گیا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم آربیٹ کر کے ساری جانکاری کٹھی کر لیں اس طرح کا وہ ہرہ اس پہ اترنے کی چیشتہ کریں گے اس پہ کوشش کریں گے اور اس پہ جب جتنی جانکاری کٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت مہت مہت خون ہے کہ چندرما پہ کہاں اترنا ہے کہاں اترنا سمبھو ہوگا یہ بہت ضروری تھا آگے میرے سلائیڈ میں ہے گئی اور اس میں سے یہ تھا کہ ہم کیمیکل میپنگ کریں گے ہم 3D ایٹلس تیار کریں گے اور جس کا ریزالیشن ہوگا اور 5 میٹر پہچے سے پورے مون کا میپ تیار کریں گے اس کے پکچر سے لیں گے جو رینج میں ہوں گے آئی رینج میں ہوں گے اس لڑ آف انفارمیشن باؤ کنٹ بیلو دا سرفیس تو اس طرح کے کچھ کیمیرے جو ہیں اس میں لگائے جائیں گے سپیکٹر میٹر اور جو ٹیکنک اس میں آو لیبل کی یہ تھا جو ورلڈ وائی لوگ جاتے ہیں وہ یہ تھا کہ سیدھے آپ یہاں سے انجیکٹ کیجئے پرثوی کے دوسری طرف اور سیدھے آپ ٹرانسور آر بیٹ جو نئے پلینیٹ ہے اس میں ڈال دیجئے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس بہت پاورفل راکیٹ ہونے کی ضرورت ہے جیسے مارس مشن کی بات ہم کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ایک کمزور راکیٹ ہے پی ایسیل بھی دو جار دس میں فیل ہونے کے کارن ہم پھر سے بڑا کمزور محسوس کر رہے تو پچھلا والا ہمارا جو مشن تا جس میں سیکنڈ سٹیج فیل ہو گئی ہے اس کی پانچ جنوری کو پریکشن کرنے کے بات دوسری اگلی اڑھان جس کی سمبھاؤ جہاں جی سی پورٹین کو لے کے جانا ہے وہ پورفل انجن ہوتا تو ہم بات کچھ اور کر سکتے تھے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی جیسے ویک اسٹیابلیٹی باؤنڈی ٹرانسفر کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اس کو انجیکٹ کر دیجئے اور تب تک جو مون ہے کلومیٹر بائی رفلی ٹوانڈی ٹوانڈ 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 کلومیٹر یہ اپو جی کی ڈسٹنس ہوتی ہے یہاں پہ آپ انجیکٹ کر دیجئے سٹائٹ کو اس کے بعد کی پانچ جیسی آپ یہاں پہنچیں تو آپ فائرنگ کیجئے ویلٹ موٹر ہوتی ہے گراؤنڈ کمانڈ سے فائرنگ کیجئے اور ہر بار اپنے آر بیٹ کو بدل لیجئے اور بدلتے بدلتے جب مون مشن کیا گیا تو اس میں یہ تھا تو اتنا دوری آپ تاہ کیجئے اور اس کے بات تب تک چندرمہ یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا اور ایک پائنٹ ایسا آتا تھا جس کو مون آر بیٹ انسرشن کہتے تو وہاں پہ چندرمہ کا اور پرتیو کا گرتو کشن چیترا وہ بندو پہ لگ بگ برابر تھا اور ایک دوسری بار گراؤنڈ کمانڈ سے فائر کیجئے موٹر کو آر بیٹ اس کا بدل دیجئے اس اس طرح دیجئے ان فیکت ورلڈ وائٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مور دن ٹو ہنڈ ڈیجن تھے اور سب کچھ اس کے باد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کئی دیس اس طرح کے جو پلینیٹری ایکسپوریشن ہوں گے کئی دیس ہمیشہ ایک ساتھ مل کے کریں گے اور اس طرح کے ساتھ دو جب آٹ میں جب پرکشی پڑ ہوا تھا چندرے آن ون کا تو امریکہ میں جاکسا جاپان کا ایسا یورپن سپی جنسی کا کئی کنٹریز نے سپورٹ دے کے قریب ہمیں 11 انسٹرمنٹ دیئے تھے یہ وہ کانفیگریشن تھا جس کو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا اور قریب تین سال بعد جو کانفیگریشن فلائی ہوا وہ لگ بھگ ایسا دیکھتا تھا اس میں 11 انسٹرمنٹ کو لگایا گیا تھا جو ایک سطح جو رہتی وہ ہمیشہ اس کو دیکھے گی چندرما کو دوسری سطح پہ ایک ایسا انٹینہ لگا تھا جو دو ایک سار کرتا تھا ایک چندرما دوسری سطح پہ جو سگنل آرہے ہوں سے آپ واپس پر بھیج تے رہتے تھے اور اس میں ہم نے ٹینک لگایا تھا اس میں کئی 11 انسٹرمنٹ کو جگہ دی گئی تھی جس کے بارے میں بھی ہم جان کری دیں گے ایسا تیرین میپنگ کیمرا تھا جو بیسکلی 3D ایٹلیس تیار کرنے کے کام آتا تھا 5 میٹر ریزولیشن کا جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا ویسے لگاتار پکچر لیتا جارہا تو اسی طرح سے ہائیپر اسپیکٹرل میجر تھا یہ ہائیپر اسپیکٹرل میجر پائنٹ فور ٹو پائنٹ نائن فائی نائن فائی میکرون اس رینج کے جو ویولینگ تھے ان کو کیج کر کے اس طرح کے ہائیپر اسپیکٹرل میجر سکسٹی فور بینڈ میں تیار کرتا تھا اس طرح کی میجر پہلے نہیں تھی اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جیسے اگر سن ری جب فال ہوتی کسی بھی سرفیس پہ جو ایمیشن ہوتا ہے وہ ویک ایک سریز بھی ہوتی ہیں سٹرانگ ایک سریز بھی ہوتی ہیں اور دونوں طرح کو ڈیٹیک کرنے کے لئے دو انسٹریمنٹ چندریان ون میں لگے تھے ایک کیکس کے نام سے تھا اور جو آپ کو سپیکٹرم ملا تو آپ پہ سٹانڈر سپیکٹرم اپ انسٹریمنٹ تھا ہائی انرج ایک سریز ان لوگ نے تیار کیا تھا اسی طریقے سے ایک لیزر رینجنگ انسٹریمنٹ تھا انڈی آگ بیس لیزر جو چندرم کی ستح پہ ایمیٹ کیا جاتا تھا ریفلیکٹر جو ریز تھی لیزر ان کو کلیٹ کر کے اور واپس اس سے اپس ستح پہ پانی ہونے کی بات کہی تھی اس میں ایک بہت مہت پون انسٹریمنٹ تھا اسی طریقے سے جاپان اور سویڈن ناروی تین دیشوں کی مدد سے بھارت نے اس کی ترمل دیجائن جو کی تھی تین انسٹریمنٹ اس میں لگے تھے ستح کی جو کنسٹیچوینٹ ہوتے ہیں اس کو سٹیڈی کرنا تھا اس کے بعد ایک مینی سار تھا جس نے بار بار آپ پڑھتے ہو رہے میڈیا میں چندریان نے پانی تلاش کی اس کی کی ستح کی جب چندرمہ کی ستح پر ریس پڑتی ہیں تو ہائیڈرائی ہائیڈروجن باہر آتی ہے اور جو کچھ کانسٹیونٹ سور ہوتے ہیں وہاں پہ ہائیڈروجن بھی ہوتی ہے اور دونوں کے ہائی تیمپریچر کے مشتران سے وہاں پہ جو ہے اوہ ایج تو کو فارمیشن ہوتا ہے and from that particular point of it moves to the polar side so that is the this was the instrument which found that and اس کے بعد ہمارے پاس ایک Rutherford Appleton Laboratory UK کا ایک instrument تا instrument تیار کیا گیا تھا اسی طریقے سے ایک سرٹو تھا Max Frank Institute Germany سے وہ instrument جو تھا وہ بھی basically crystal جو construction ہے moon کے surface کا جس کے بارے میں بار بار یہ جانکاری ایک چلی اگر آپ دھیان سے سوچیں تو آپ پائیں گے کہ اگر چندرما اسی طرح سے جیسے پرتوی بنی وہاں پہ کوئی atmosphere نہیں ہے کسی طرح پہ جو بھی جانکاری تھی وہ نسٹ نہیں ہوئی ہے اور اسی crystal جانکاری کے لیے وہاں پہ سرٹو instrument سرون سمارٹ ون پہ جو فیل ہو گیا یہی ریڈام جو ریڈیشن ڈوز مانیٹرنگ ہے یہی instrument بلگیریہ سے تھا جس نے ہمیں بتایا تھا جو کلپنا ہے آپ کی اس طرح سے highly energized particles ہوتے ہیں ڈوز کی ہوتے ہیں بیسکل ایم 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 پرسن تو میں بار بار سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے تیار کرتے تھے تو ہم نے جب اس کی تیار کی تیار ریپلکا ہے پورے سیٹلائٹ کا ہم لوگ ایک mathematical model تیار کرتے ہیں ہر طرف سے آپ دیکھیں یہ built in engine رہتا ہے جسے بار بار fire کر کے یہاں کا temperature 2300 degree celsius ہوتا ہے اور پینل جو رہتا ہنی کوم پینل ہوتا ہے الیمینیم کا بنا ہوا اس کا temperature کسی بھی صورت میں 60 degree سے cross نہیں ہو نا چاہیے جب دوسری طرف جہاں پہ electronic equipment لگے ہوتے وہاں کا temperature کئی بار 45 kelvin تک مانگا جاتا ہے تو ایک چھوٹے 1.5 kilometer by 1.5 meter by 1.5 meter cube میں ایک corner پہ آپ کا temperature 2300 degree celsius ہے تو دوسرے corner میں you are touching almost 45 kelvin تو یہی بیسکلی objective thermal ڈیزائن کا ہوتا تھا اور ہمارے لئے مشکل اس لیے تھی کہ ہم نے بہت سارے missions کیے تھے جو earth bound تھے اور ہمارے پاس بہت ساری جانکاری تھے لیکن مون کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی اور جب مجھے پہلی بار یہ کام دیا گیا تھا تو میں آپ کی جانکاری کے لئے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ چندرمہ بہت تھنڈا ہے کیونکہ جب آپ رات میں چندرمہ کے نیچے آتے ہیں تو ایسا فیل نہیں ہوتا جیسے آپ سن کے روک میں لیکن آپ انترکش میں اگر کسی بھی طرح سے ایسے مشن کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ایسا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اگر ہم ایک سکوئر میٹر کی پلیٹ اگر انترکش میں رکھتے ہیں تو سن سے اس پہ جو انرجی فال ہوتی ہے ذات ایس ستہ پہ مون پہ فال مون سے جو انرجی فال ہوتی ہے 1296 وات پر میٹر تو جس imagine کہ ہمارے پاس ایسا مشن میں ڈیزائن کرنا تھا جس پہ دو سن ایک سات فال ہونے جا رہے تھے تو یہ ہمارے لئے نیا تھا اور دوسری چیز جو چندرما ہے آپ ہمیشہ پرثوی پہ رہ کہ چندرما کا کیول ایک ہی سائی دیکھ پاتے ہیں دوسرا سائی آپ کبھی نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس طرف کا جو ٹیمپریچر ہے قریب قریب مائنس 70 ڈیگری سیلسی ہے اور جو فرانٹ سائی ہے اس کا ٹیمپریچر 123 ڈیگری سیلسی اگلے آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں اسے 100 ڈیگری سیلسی دیکھ نا تھا اس طرح سے کوئی بھی ایک سائی سائی کلنگ ہوتی ہے تو اس پر جو ثرمال سٹریس ڈیبلاپ ہوتے ہیں ڈی آر باری سی سی ویر اگر اگر کو کوئی بھی سیگنل پرابت کرنے ہے تو اس کے لئے ہمیں X بین کی جرگت پڑی اور دیپ سپیس نیٹ ورک انڈیا نے پہلی بار کیا جہاں پہ 18 میٹر اینٹینا اور 32 میٹر اینٹینا اس سمیے رکھ کیا گیا تھا 18 میٹر اینٹینا اس سمیے 32 میٹر لیکن ابھی مارس کے سمیے 18 میٹر 32 میٹر اینٹینا کو ہیوز کیا گیا جو مون ایمپیکٹ پروب اس پہ لگا ہوا تھا وہ اس طرح سے جب موٹر تھی وہ لگاتار گھومتے ہوئے یہ مون ٹرانسفر ٹریجیکٹری پہنچ گئی اس سمیے مون یہا تھا اور جیسے جیسے مون اس کے نزدیک آرہا تھا اور اس سمیں ایک پائنٹ آیسا آتا تھا جہاں پہ دونوں gravity cancel ہوتی تھی وہ پہ لونر آر آر وہ ہی ایک پائنٹ پہ اس کو ری اوری کر کے اور دن یو فائر دا انجن جو بلکل یہی سٹریجی میں اسی لیہی بتا رہا ہوں کیونکہ مارس کی سٹریجی بلکل ایسی جیسے یہاں پہنچ فائر کیا تو اس نے اپنے ڈائریکشن بدل دیا اور اس سٹارٹ گوئنگ ان دی الیپٹر ڈائریکشن ہمیں کیول سو کلومیٹر بائی سو کلومیٹر کا ایک سرکولر آر بیٹ چاہیئے تھا جیسے یہ واپس یہاں سٹریجی کو یہی سیم سٹریجی ہم نے ابھی مارس میں بھی فالو کی ہے اس طریقے سے ہم لگا تار آگے بڑھتے رہے اور اس میں ہم اگر ہم کل کے دن ہم ہیومن مشن کی بات کریں تو ہمیں یہ بہت آوشک ہو جائے جیسے میں نے کہا بھی چندرمہ سطح پہ ٹیمپریچر ایک طرف 123 ڈگری سیلسی اور ایک طرف مائنس 170 دونوں possible extremes میں ہیومن کا رہ پانا possible نہیں ہے تو ہم exactly کہاں پہ لینڈ کریں یہ جانکاری جو بہت ضروری تھی اسی طریقے سے اگر ہم لینڈ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک بہت مہت تیار کریں گے یہ کو ری اوری کیا گیا ری اوری کرنے کے بعد اس کو ڈیٹائج کیا گیا and then spinning کرتے ہوئے لگاتار اس کے جیسے جیسے وہ نیچے آتا جا رہا تھا 100 کلیمیٹر کی اچائی سے تو وہ سیدھے سیدھے چندرما کی ستحہ پہ 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 رہا تھا continuous spinning was a mask from various aspect اور اس کے بعد وہ imaging اس میں تین main instrument لگے تے یہی ایک instrument ابھی Mars میں بھی لگا ہوا ہے اور وہ moon impact probe پہ 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 accuracy within 5 km کی accuracy 100 km altitude سے اس رو کے لیے it was an achievement اور جیسے جیسے یہ ریال پکچر ہے جو moon impact پروب میں لگے کیمرے نے جیسے جیسے نزدیک جاتا گیا اس طریقے سے اس نے پکچر کیچا اور اس طریقے کے کئی پھر سارے گیارہ انسٹرمنٹ تھے یہ terrain mapping کیمرہ تھا جس نے چندرمہ کی سطح کا بہت قریب سے بلکل یہ کیمرہ جو ہے بھی مارس میں لگا ہوا ہے مارس کلر کیمرہ اس طریقے کا انسٹرمنٹ اور آپ دیکھ پائیں گے کہ کہ روکی سارفیس ہے اور اگر روور چلتا ہے تو پوری سارفیس روور کے ویل کی یہ map تھا جو بیسی دیجٹل مارڈل تیار کر کے اس سے ہم نے ڈیپتھ میں کس طریقے سے اگر ہم کوئی کریٹر کوئی مارڈل کریں یا جیسے ہائی سی 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 احمد آباد کا افرٹ تھا پورا اور وہاں پہ ان لوگوں نے کس طرح سے انسٹرمنٹ کو تیار کیا پھر اس کے بعد اس میں الگ الگ جانکاری لے اس کو کہ یہ لونر لیزر انسٹرمنٹ تھا اس میں الگ الگ کلر جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جیسے بلو اگر ہم یلو لیں تو رفلی اگر ہم مائنس پلس ایٹ کلومیٹر مانے تو سیان کلر اس مائنس ایٹ کلومیٹر چندریان ون کی کچھ کام ایسے تھے ایک سال کی تھی لیکن اس ہمیں ایک سال میں ختم کرنا پڑا اس میں کچھ فیلیور تھے الیکٹرانک کامپننٹ کے فیلیور تھے لیکن آپ میں پڑھا ہوگا میڈیا میں جو دیزائن کی گئی تھی انسٹرمنٹ کی وہ دیزائن کچھ اس فیلیور کے شکار ہوتے ہیں اسی لیے الیکٹرانک انجینئر اور میکینکل انجینئر کا ایک ساتھ مل کے کام کرنا بہت جروری ہوتا ہے اسی میں یہ ہوا تھا جو میکینکل انجینئر تھے ہمارے جو ہیٹ ٹرانسفر کے ایکسپرٹ تھے اور جو الیکٹرانک تھے they did not even بہت تھرمال پرسن ویڈر ویڈر کامپنننٹ ٹیمپریچر اور کچھ جو کامپنننٹ تھے ان کی بھی کوالٹی اتنی پور تھی کہ چندریان ٹو اب جو پلان کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے پہلے یہ تھا کہ ہم کیول آر بنا چندریان ون کی طرح کا جسے نام چندریان ٹو دیا جائے گا اور روور دونوں رسیہ سے آئیں گے وہ سٹریٹیجی تھی لیکن پھر روور جو تھا اس کے لئے رسیہ نے منع کر دیا پھر ہم نے روور تیار کرنا شروع کیا اور جو باب میں جو لینڈر تھا وہ انہوں نے چائنا کو دے دیا اور اس کے ساتھ جانے لگے کے ساتھ آنے والا تھا بعد میں جب خود ہمیں کرنا پڑا تو we have modified the design this is the rover design which is now getting ready from within ISRO satellite center now today's talk is I have another 15 minutes to talk جو بھی basic strategy تھی ہماری چندریان کی انہی strategies کا اور expert وہ جو تھا وہی جو Mars mission میں سب سے پہلے جیسے ہم اگر بات کریں کیول تین راشتر تھے رسیہ امریکہ اگر ہم بات کریں جیپان کی تو ان کے کچھ ہی missions جو مارس کو سکسس ہوئے ہیں مارس کو ہمیشہ سے ایک ابیشاب کے روپ میں دیکھا جاتا رہا ہے کیونکہ اس میں جانے والے جتنے mission تھے وہ یا تو بیچ میں ختم ہو گئے یا کسی طریقے سے ان کے instrument وہاں پہ پہ پہنچنے سے پہلے ختم ہو گئے لگ بھگ 45 mission 1960 سے لے کے ابھی تک میں قریب 20 سے 22 ایسے missions تے جو اپنی نا تو ٹینئور پورا کر پائے قریب پندرہ mission تو ایسے تھے جو راستے میں ہی ختم ہو گئے اور پہلا effort wish کے کسی بھی دیش کا success نہیں رہا کسی بھی دیش کا وش میں تو بیسکلی اور اس میں بھی کئی چیز تھی جیسے سنرچنہ کیسے اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار پورے wish میں کئی طرح missions تھے کچھ missions روور تھا یا Mars Pathfinder ایکچھلی Tata Institute کے پروفیسر جو پہلے سٹوڈنٹ تھے گزانان ویرور بنداری اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو he was basically from ISC student اور he was the man behind the entire thermal design of Mars Pathfinder جس میں روور تھا ان کے ساتھ اس میں mechanical pump loop جو لگا ہوا تھا it was brain child of Gajanan ویرور بنداری so basically اس طرح کے کئی missions تھے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو success rate رہی ہے چاہے fly by missions رہے ہو یا arbitrary lander بہت encouraging نہیں تھی ایسی تھی جو ڈرا سکتی تھی کہ ہمارے جو missions ہیں اتنے successful نہیں رہے مارس پہ کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں سب سے مہت پر یہ تھا کہ جب mission ہوتے ہیں جو مارس پہ جانے کے لیے دوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے instrument وں اس میں تین چیزیں بہت مہت پر ہوتی ہیں ایک اس کی جو design ہے اس میں automation built in ہو چاہیے جو اس رو نے کیا کیونکہ اگر جو آپ سٹلائٹ ہے اگر وہ پلانٹ کے پیچھے چلا جائے گا آپ لاکھ communicate کرنا چاہیں گے آپ communicate نہیں کر سکیں گے ہر instrument کام کر رہا ہے اس کے باوجود بھی تو blackout کہا جاتا ہے communication point of view blackout zone اسی طریقے سے آپ دوری اتنی زیادہ ہے کہ مارس آلہ مارس آرمیٹر بیشن ہے اسے ہم یہاں سے command بھیجیں گے 20 minute command واپس آئے گا 20 minute اور اگر کچھ چیز damage ہونے والی ہے آپ لگاتار observe بھی کر رہے ہیں اس کے بوجود آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اگر کچھ ٹرائی کرنا چاہیں گے تو 40 minute کا سمجھ لگے گا کہ آپ نے command بھیجا اس کا پرنام جانا اس کے بھی ماتپورن ہے کہ propulsion system جو ہے آپ کا اس میں basically monomythyl hydrogene جو فیل کے روپ میں یوز ہوتا ہے اور nitrogen tetra oxide جو oxidizer کے روپ میں ہوتا دونوں کے جو مکشر ہے یہ جس ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آنے کے ساتھ ہی برننگ شروع ہو جاتی ہے and that it starts giving trust using that as an advantage you don't need any igniter جس rocket میں igniter کی جرورت پڑتی یہاں پہ وہ system نہیں چاہیے تو ہمیں اس کو use کرنا تا آپ کیا ہوتا ہے کی سیٹلائی میں چونکہ اتنی لمبی دوری تاہ کرنی ہے اور temperature 4 kelvin ہے اگر آپ کا thermal control system proper نہیں ہے تو آپ کے جو propellent ہیں وہ freeze ہو جائیں گے اور آپ کبھی بھی سفلتہ پوروک وہاں نہیں پہنچ سکتے اور تیسری جو ہے اس میں آگے جیسے ہم دیکھیں گے بہت جٹل مشن ہوتے ہیں میرنر فور نام کا مشن تھا جس نے پہلی بار بولا تھا کہ پانی ہے بس آپ نے یہ پانی بول دیا اس کے بعد لگاتار پورے ورل میں آپ observe کریں گے پانی ہے یا کاربن ہے یا ہیڈروجن ہے تو جیون کے سنکیت ہیں اس کے بعد وہاں ایلین ہے اور آپ دیکھیں ابھی جیسے میں آگے دکھاؤں گا کہ ابھی یہ کچھ ایسے مشن میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے پرانے انجینئر جو تھے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایلیمین ہے آپ یوز کرنا چاہیں تو یوز کریں اور جو ینگ جنریشن ہے یہ بولتی مجھے اپنے ڈیزائن کے لیے یہ پراپرٹی چاہیے can you give that kind of material یہ جو جنریشن کا ڈیفرنس ہے دونوں کا یہ ہی ریزن تھا کہ آپ دیکھیں کامپوزیٹ میں یہ کامپوزیٹ جو اس سماعہ 900 وات پر میٹر پر ریگری سیلسیس کی thermal conductivity ایک کامپوزیٹ ایک کاربن فائیبر element دے رہا ہے جبکہ aluminum یا copper کی conductivity تکہیں تو it's 200 وات پر میٹر پر کلوی یا کپوپر کی بولنس 396 وات پر میٹر پر کلوی کامپوزیٹ تکہیں بسیقیل 5 times دیفرنس جو بھی مشان پہلے کیے جا رہے تکہ تنمہ یے مشان سستے ہیں faster ان کی جو approach ہے and this is how they are moving ahead these are the two pictures from the missions that is spirit lander and phoenix lander why am saying that because they have created lot of sensation in the community world community and basically if I think why mangal is so if you can see Mercury to you can see that sun very 23.5 here پریتوی سے دیکھتے تھے جب جب جیدو بھی observation ہوئے تھے تو وہاں پہ کئی بار اکدم signing edges ملتے تھے تو سڈنلی یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ پانی کا پرواہ ہے جتنے بھی ناسا اور ریسا کی ریپورٹ آتی تھی یہاں ہو سکتا تو ان کا یہ کہنا ہو جاتا کہ نئی بھائی وہ کوئی جائب سن رچنا ہوگی کوئی لائف سسٹم ہوگا جو وہاں چل رہا ہے بیسکلی یہ تھا کہ وہاں پہ جو کاربن ڈے آکسائیڈ تھی دونوں پہ پولز پہ that gets deposited and that when it gets melt it creates the heavy storm of dust which can be in کلومیٹرز 10.5 کلومیٹرز تو اتنی اور اتنی ہائی سپیڈ 410 کلومیٹر پر آور اتنی سپیڈ جب چلتی ہے تو پورا کا پورا پلانیٹ پورا ریٹ دکھائی پڑنے لگتا ہے اور اس طرح کے کچھ آرگنزم تھے جو ان لوگوں کو پتہ لگے بیسکلی اٹھ سا ہیمیٹائٹ تو اس طرح کے جب ہوتا تھا تو یہ ان کے ایک مارس ایکسپریس اور مارس ریکنائسنس آر بیٹر جو تھے ان لوگوں نے اس کے بارے میں بات کیا تھا تو بعد میں پھر یہ پتہ لگا کہ ہاں بھائی لائف کی پاسیلیٹی ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں نارتھ اور ساؤتھ پول پہ تو وہاں اتنی ڈرائی آئیس تھی اتنی زیادہ ماترہ میں کہ اگر وہ پگھل جاتی ہے تو قریب قریب پورا کا پورا ریڈ پلانیٹ جو ہے وہ 11 کلومیٹر واتر سے ڈھک جائے گا اگر ہم پانی کی بات کریں ویسے وہ ڈرائی آئیس ہے اور چونکہ وہ پگھلتی ہے اس لیے وہ اتنی تیج قریب قریب چار سو کلومیٹر پرد گھنٹے کی رفتار سے وہاں آندھیاں چلتی ہیں دھور بڑی اور اسی کو پکچرائز کرنے کے لیے ہمارے مشنز میں کیمرہ لگا ہوا ہے ان فیکٹ یا وہاں تو کوئی سمدھ رہے نہیں ہے تو وہاں آپ میپ کیسے تیار کریں گے سی لیول کیسے ڈیفائن کریں گے تو اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوئی اور وہاں پہ یہ ہوا کہ بھائی ایک ایری زیرو کر کے ہے اور وہاں پہ کریٹر کو آدھار مان کے وہ تیار کیا گیا this i will be just escaping in fact جو کافی portion تھا وہ یہ تھا کہ رات میں وہاں کا temperature قریب قریب minus 70 to minus 87 چلا جاتا ہے اور دن کا top man کسی کسی بندوں پہ قریب 70 degree Celsius ہوتا ہے actually جو recorded ہے وہ قریب قریب اگر general average کر دیں تو minus 5 degree یا اگر ہم south southern hemisphere میں آ جائیں تو وہاں پہ قریب قریب 30 degree تک پہنچ جاتا ہے اس گلیکسی کا سب سے بڑا کریٹر جو ہے وہ اس پہ ہے مارس پہ ہے and this is another picture of that crater it's equivalent to our big two مہادیب جو ہیں بھارت کے ارث کے ان کی تلنا میں اور ایک اور جو بہت مہتر پونڈ چیز تھی وہ یہ تھی کہ pH جو element جو وہ کہیں گے ایک نیوز پیپر جو تھا ان کا electronic میڈیا تھا اور ان لوگوں نے بھی باقاعدہ منگل گرہ پہ جل کے پرمان ملے اور یہ سب ناسا کے ویگیانکوں کا بار 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 اس طرح کا وقت تب بھی آتا رہا تھا تو اس میں ان لوگوں کی جو صورت تھی اور یہ picture آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگی اگر آپ نے red planet کے بارے میں کہا ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ aliens ہیں وہاں پہ ایسا جن سمدائے ہے جو بہت آگے ہے ہم سے اور وہ نہر جو ہے وہ پورے planet کے across چلتی ہے پانی کے ایسے جو نہریں مرائی ہیں انہیں وہ اس کے across ہیں basically اگر یہ آپ دیکھیں گے تو جو جب اس کی برف پگھلتی تھی تو وہ برف بھری آندھیاں ایک دشا سے دوسری دشا کی طرف چلتی تھی اور یہ ایک سیزن میں رہتا تو دوسرے سیزن میں ختم ہو جاتا تو بلکل صاف جب یہ اس طرح کا لگاتار observation ہوا اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہاں پہ اس طرح کی کسی alien کی سمبھاؤنا نہیں ہے اس کے بعد کچھ ایسے organism جو ابھی آسٹریلیا میں بلکل یہ میرے خیال سپٹیمبر کی نیوز ہے نیچر میکزینز میں آیا تھا اس میں تھا کہ ایسے organism ہیں جو oxygen کے بینہ جن کی life possible ہے اگر ایسا ہے تو پھر جن planets پہ oxygen نہیں ہے وہاں پہ بھی جیون کی سمبھاؤنا باقاعدہ نیجر آتی اس کے بعد Mars Arbiter Missions تھا پانچ اگست کو approval آیا تین اگست کو approval آیا تھا پندر اگست کو پرائم minister نے announce کیا تھا اس کے بعد پانچ نومبر کو اس کا پرکش پڑھن کیا گیا پانچ نومبر سے ایک دسمبر تک لگتار اس کو کریکشن کیا گیا وہ پانچ کریکشن جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا دھیرے دھیرے اس کے آربیٹ کو بدلا گیا اور ایک دسمبر دو ہزار تیرہ کو رات کو پہلی بار اس کے آربیٹ کو جو ہائیپربولک پات تھا اس کو کریکٹ کیا گیا خاص وجہ یہ تھی جس کو آپ نے کئی بار پڑھا آرہی ہے تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ وہ سب سے نزدیک آ جاتی ہے جبہا اسے تھوڑا سا اور الگ سلائٹ سے دیکھیں ایکچلی جس سمیں مارس یہاں تھا اس سمیں آرہ یہاں تھی اور مارس آربیٹر مشن یہاں ہے دھیرے دھیرے یہ ادھر بڑھتا چلا جائے اور مارس بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا مارس قریب قریب دو گنا ٹائم لیتا ہے ارث کے کم پریزن میں جب وہ ایک پان بلکل نزدیک پہنچیں گے تو وہ بلکل پاس میں آ جائیں گے اور اس سمیں اگر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم کو سب سے کم ایک ارث سفیر آف انفلینس ہے اس کو ارث باؤنڈ فیس کہیں گے اس کو ہیلیو سینٹرک فیس کہیں گے اس میں نہ تو ارث کا انفلینس رہ جاتا تھا نہ مارس کا سوری کا انفلینس رہے گا اور جیسے وہ اس کے پاس آتا تھا مارس کے اس کا انفلینس آتا ہوتی ڈیپ elliptical آر بیٹ رہے گا اس میں بیس اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک بیس جو جانکاری پہلے لوگ پرابط کر چکے ہیں اس جانکاری کو پختہ کرنے کیلئے سنشت کرنے کی اس میں انسٹرمنٹ لگے ہوئے ہیں یہ قریب چار سا پچاس کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس میں پانچ پیلوٹ لگے ہوئے ہیں لیب ایم ایس ایم ایس ایم ایم مین کا ایم سی سی اور تی ای ایس یہ جو لائیم ایلفہ فوٹو میٹر لیب جس کو کہتے ہیں بیسکلی ڈیوٹیریم تتہ ہیڈروجن کی ماترہ کو ناپے گا قریب قریب دو کیجی کا آٹ وات لینے والا یہ انسٹرمنٹ ہے ٹوٹل تیرہ سو ستاون کلوگرام بھار میں سے کیول پندرہ کیلو انسٹرمنٹ وہاں پہ کوئی گیس فارم ہو رہی ہے میتھین ہے تو وہ لگاتار ایمیٹ ہو کے باہر جاتی جا رہی ہے پلینٹ سے اور اگر ہیڈروجن باہر نکل رہی ہے تو اس کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس یہ انسٹرمنٹ تھا دوسرا مارس کلر کیمرہ تھا جیسے آپ نے آپ کو بتایا چندریان میں تھا یہ مارس کلر کیمرہ یہاں لگا ہوا تو اس کا بھار لگ بھگ 1.27 kg کے 3 وٹ کنزیوم کرتا ہے یہ میتھین سنسر فار مارس تیسرا انسٹرمنٹ لگا ہے جو قریب 2.9 5 kg 7 وٹ کنزیوم کرتا اس طرح انسٹرمنٹ جو بار بار اگر وہاں پہ میتھین کا فارمیشن ہو رہا ہے جیو سنسادنوں سے یا ایکسپلوزن سے تو وہ بھی پاسبل لگ کرنا اور مین کا ایک پیلوڈ ہے اس کا پہلا فار چندریان ون میں چیز نام سے ہو آتا اور یہاں پہ مین کا نام سے ہے بیسکلی it's بیسکلی مارس سپیکٹرومیٹر ہے یہ مارس سپیکٹرومیٹر سے آپ جو ایگزو سفیر ہے اس میں جو ایٹمائز آویشت کان ہے اس کے کتنی ماترہ ہے اسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک تی آئی ایس ہے ثرمل انفرار ایمیجن سپیکٹرومیٹر بیسکلی یہ اور کلر کیمرہ دونوں کے کامینیشن سے you can take picture in day and night time in dark time also بیسکلی اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ہم ارث کے باؤن جتے بھی سیٹلائٹ ہے ان میں ایک سکوئر میٹر کی پلیٹ رکھ دیں تو قریب 1353 وات آپ کو انرجی فال ہوگی لیکن اگر آپ مارس پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ سور پردیپتی ہے 583 رہ جاتی جو سولر انٹینسٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ سلائٹ بتانے کا جو سولر پینل آپ کو یہاں پہ ایک کلو وات انرجی دے رہا تھا آرث باؤن سیٹلائٹ پہ وہ سولر پینل چونکہ وہ سیٹلائٹ مارس کی طرح آگے بڑھ گیا ہے تو آپ کے پاس کیول 408 بڑھ جاتے ہیں تو اسی طرح کی سنبھال تھی پھر یہ لگاتار اس کا calculation کیا گیا سوری آدھاری تگر پراوستہ ہوگی heliocentric phase اس کو کہتے ہیں تو آپ کی جسی جسے distance بڑھتی جائے گی آپ کے پاس جو ہے وہ دیر دیر کم ہوتی جاتی ہے اور مارس mission پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس 600 700 watt energy بستی ہے اگر ہم summarize کریں تو جو solar panel آپ کو 1350 watt دے رہا تھا وہی solar panel چونکہ سیٹلائٹ اب earth bound سے مارس کی طرف چلا گیا ہے تو آپ کے پاس مات 600 600 600 watt energy رہے گے تو آپ کے پاس ایسا thermal control ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں تو available ہے مگر Mars پہ بھلے کتنا بھی تھنڈا ہو رہا ہو اتنی energy میں آپ manage کرنا ہے ایسی الگ الگ systems تے اتنی important بھی نہیں ہے communication کے لیے اس میں تین طرح کے antennas لگائے ہوگئے ہیں ایک جب ہمارے پاس تھا ارث کے پاس تھا سٹلائٹ ایک جب heliocentric پہ چلا گیا اور جب Mars پہ چلا گیا تو ہائی گین antennas جو تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ آولیبل تھا جو قریب 400 million کلومیٹر تک communicate کر سکتا ہے اس میں فرس ٹائن اس رو نے ایسے پرٹیکلر انگل سے سٹلائٹ کو لانچ کیا تھا جو اس رو نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا میں اس پہ آؤں گا آگے اس کے لئے بہت جروری تھا کہ آپ پلینٹ اگر اس کی چھایا میں چلا جائے مارس کے یا بلیک آؤٹس ہو جائے سن کی پہ یہ آرث باؤن سسٹم تھا پھر اس کو ہومین ٹرانسفر آربٹ کا نام دیا جاتا ہے تاکہ آپ سیدھ یہاں سیدھ کر دیں تو یہاں آپ کو ہائیپربولک پات پہلی بار اس رو نے کیا ہے 11.18 km پر سیکنڈ کی دیکھ آپ نے اس کو آرث کی گریوٹی سے باہر کیا اس کے باد سیدھے اس طریقے سے جیسے جیسے مارس پاس آنے لگ آپ نے اس کی سپیڈ کو کم کریں گے جب سپٹیمبر پہنچے گا اور اس پائنٹ پہ آرٹومیٹکلی جو مارس کی گریوٹی ہوگی it will pull in its آربٹ this is the concept which is being followed گیا تھا پہلے کے وال پیپر پہ اور اس کے باد الگ الگ تر ہے کہ اس میں سولر پینل لگے تھے تین یہ سائنٹ فکر انسٹرومنٹ لگے ہوئے تھے یہ انٹینہ تھا جو بڑا والا 2.2 میٹر کا انٹینہ تھا ایسے تینک تینک جس پروپلنٹ بھرا رہتا یہ پریشورنٹ ہے ہیلیم پریشورنٹ اور دو ٹینک جس میں ایک مین آکسی ڈائز اور ایک منومتیل ہیٹ جن پیویل میں بھرا رہتا ہے اس طریقے سے اس کو کنسیلیپ کیا گیا اور یہ ریل کنسٹرکشن ہے کلین روم میں جس رن تھرو یہ پہلے سٹرکچر رہتا ہنی پینل لگا کے close کر دیئے جو آپ کور دیکھ رہے ہیں بیسی کل آپ کل سولر رفlector یہ ثرمل کھا ہے they will be rejecting the heat and maintaining the temperature inside these are the four reactions wheel which will be controlling the system space میں جب آپ کو turn کر نا ہے یہ orient کر na these are the reaction control systems which are being adopted golden color this is by kevin peterson concept if you two radiation shields you have a third shield to heat transfer reduces by one by n if n shields are there this is the best insulation available on earth if you want to adopt it the basic requirement is vacuum so this solar panel is front side is back side is this way is placed and after fold folded in the rocket this antenna is 2.2 large antenna which is from this 2.2 meter large antenna and fold it ready to place in the rocket this engine which is fire 440 newton thrust and there are little 8 engines in the side which is by these four eight thrusters they are called thrusters and this liquid engine they are 440 newton and 22 newton each thrusters this way thrusters and before it sent to it this first satellite was so was it so that it of it didn't to so it is different instrumentation that satellite can put in that satellite it is infrared lamps and after there chamber is large space simulation chamber or thermo chamber where temperature and pressure which is simulate and it is set light and solar beam سیمیلیٹ کرتی ہے اس کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر یہ الگ الگ اور اکاوسٹک ٹیسٹ وائیبریشن ٹیسٹ آر ایف ٹیسٹ ہے الگ الگ چیمبر میں اس طریقے سے جیسے اینوکویک چیمبر ہیں آر ایف سگنل آ رہا ہے تو کتنا سگنل کتنی سٹرنٹ ایک پرٹیکلر ڈائریکشن میں آتی ہے اس ساری چیزوں کو سیمیلیٹ کرنے کے بعد سیٹلائٹ کو راکٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں پہ اس میں جب سولر پنل کو پھر سے ایک بار سارے سیل ٹھیک ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران کچھ ڈیمیز تو نہیں ہوا وہ چیک کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ سٹلائٹ کو فولڈڈ کنڈیشن میں پروپلینٹ فیل کر دیا جاتا ہے پروپلینٹ فیل کرنے کے بعد میں اس کو راکٹ کے ایڈاپٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پھر یہی راکٹ کے ایڈاپٹر آخری جو اسٹیج ہوتی اس کے ساتھ جوڑ کے یہ ریڈیشن شیلڈ ہے جس کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ راکٹ کے آخری چران میں جو تھرڈ اسٹیج ہوتا ہے وہاں لگا دیا جاتا ہے اور ہمارے موم کے پہلے مارس آر بیٹر مشن کے پہلے ناسا کا وہاں پہ ایک پینٹ جو بیسیکلی ایک ان کا کانسپٹ ہے جو گود لک کہنے کا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ میسج بھیجا تھا اور پرکشیپن کی طریق جب یہ پورا راکٹ یار ہو گیا تھا چار چرانوں والا راکٹ پی ایسل بھی ٹونٹی فیپ سیلویٹ جبلی کا تھا اور اس سمائے یہ جو پورا پورا سرویس ٹاور ہے اس کو راکٹ کے جوڑنے سے پیچھے خستہ دیا جاتا ہے جو دو لانچ پیڑ ہیں ایک میں راکٹ آگے آتا ہے ایک میں سرویس ٹاور پیچھے جاتا ہے اس میں سرویس ٹاور پیچھے گیا تھا یہ قریب اتنی دوری ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو جب پانچ نومبر کو دو بچ کے ارتیس منٹ دو پہر پہ اس کو پرکشے پیٹ کیا گیا اور اس سمائے یہ جو کانسپٹ لیا گیا تھا وہ الیپٹرکل آر بیٹ کا کانسپٹ تھا اس میں الیپٹرکل آر بیٹ والا پاس اور دھیرے 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 اس کی اونچائی کو بڑھاتے بڑھاتے ہم وہاں تک پہنچے ہیں اور یہ جو خاص بات تھی وہ یہ تھی یہ جو اینگل تھا یہ کبھی بھی ون سیونٹی ایٹ ڈگری سے اوپر نہیں رہا بھارت میں جتنے مشنز ہوئے ہیں یہ پہلا مشن ایسا تھا جب اس اینگل کو بڑھا کے دو سو قریب چھتر دو سو ستتر ڈگری کر دی گیا اس کا پرنام یہ ہوا کی بہت لمبا سمائے لیا وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہاں تک پہنچنا تھا اور ایسے استحطے میں جب ایسا کرتے ہیں ہمیں کیونکہ الیپٹرکل آر بیٹ سے بڑھا کے ہمیں ہائپر بولک آر بیٹ میں جانا تھا اس لیے وہ آرگومنٹ اپریجے کو بڑھانا تھا اور کارن رہی ہے اس کا ٹریس پاتھ تھا اور راکٹ کا پاتھ اور اس پاتھ میں آنے کے سمائے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک پورشن ایسا آتا تھا جہاں پہ ہمارے پاس کوئی سگنل کی گنجائش نہیں تھی کوئی بھی گراؤنڈ سٹیشن کور نہیں کر رہا تھا پہلی بار بھارت نے دو شپ ہائر کیے تھے نالندہ اور یمنا دونوں شپ وہاں پہ باقاعدہ لگے ہوئے تھے جو لگاتار سٹلائٹ سے آنے والے سگنل کو کیپچر کریں تاکہ کسی بھی طرح سے ہم سٹلائٹ لوز نہ کریں اور ہمارا اس ٹریک میں بائل ایلو میں جو تھرٹی ٹو میٹر انٹینہ انڈیان سپیس ڈیپ سپیس نیٹورک لگا ہوا وہاں سے لگاتار ہمیں سگنل مل رہا ہے اور یہ پہلی پکچر آپ سب نے دیکھی ہوگی نیٹ پہ میڈیا میں جو آئی تھی یہ جو کلر مانیٹر کیمرہ تھا اس کی پہلی پکچر 3.5 ریزولیشن جس نے بعد میں آپ کو جو یہ طوفان آیا تھا اس کی بھی جانکاری دی تھی جو بعد میں انسٹ ٹیڈی نے کور کیا تھا یہ مشن جو ہے وہ لگاتار اپنی دشاں میں 35 لاکھ کلومیٹر دوری کور کر چکا ہے اور آگے جو مشنز ہونے والے ہیں وہ اسی کے لائٹ میں ہوں گے تھانکس فار پیشنسی سب شکریہ مل رہا ہے سر جانکاری پراپ کی جا رہی ہے لیکن ابھی دلی دور ہے بسکلی ایک ایک اسے trade name بسکلی ایسا پولیتین یو کن سی اس کا trade name ہے کپٹان سی بریک کانٹری جس بکاڈ نٹ آوالی بیدھن اوار کانٹری تو ایک پولیتین ہوتی ہوتی ہو گولد یا الیمنم کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور بسکلی کنسپٹ یس بری سیمپل آپ ابھی ورطمان میں جو موٹر سائیکل دیکھتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پہلے جائیں تو موٹر سائیکل کا جو اگزاسٹ ٹائپ رہتا تو بہت شائننگ رہتا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس میں جو پلین رائیڈر بیٹھتا تھا پیچھے اس کا پیر کبھی بھی جل سکتا تھا اس کے لئے کبھی پہلے جلتا نہیں تھا کیونکہ انرجی شائننگ سرپس سے کم ایمیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے قارن انجین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا تھا تین لوگوں نے بعد میں جو موٹر سائیکل آئیں اس کو بلیک کرنا شروع کر دیا آپ نے دیکھا کچھ اگزاسٹ ٹائپ بلیک ہونے لگے اس سے انجین کا پرفارمنس بڑھ گیا تھا مائلیج بڑھ گیا تھا لیکن بلیک ہونے کے قارن پلین رائیڈر یوز تو گیٹ لٹا برنس وہ کمپلین ہوئی تو ابھی واپس اس کو شائننگ کر دیا گیا لیکن ایک اور پیچ لگا دیا تو اسی طریقے سے جو گورل فیلم آپ دیکھ رہے ہیں اس کال ملٹی لیئر انسلیشن دس لیئر یا پندرہ لیئر کی بنائی جاتی ہے یہ پالیتھین پہ بیسکلی کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ شائننگ رہے اور شائننگ سے ایمیسیوٹی کم ہو جاتی ہے تو دو سرپیس کے بیچ میں ہمیشہ اینرڈی جو ایکسچینج ہے وہ مینیم ہوتا ہے تو ریڈیشن بلا اس انسلیشن بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے ایمیشنز ڈیزائن کرتے ہیں جو ارث باؤن تھے مون پہ گئے یا بعد میں مارس پہ گئے بیچ میں ہیلیو فیڈ بھی رہا تو ایک تھرمل ڈیزائنر کے لیے بہت مہتفورن ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے ڈیزائن پات سلیکٹ کرے کنڈکٹیو یا ریڈیو پات ایسے سلیکٹ کرے جو اس میں آپٹیمم ہو لیکن باہر جا کے جب مارس پہ پہنچے ہم تو اتنا اتنا رہے کہ وہ کام چل جائے اس کا اسی لیے جب میں چندریاین ٹو پہ کام کر رہا تھا تو یہ ہوگا کہ اگر جو ہمارا لینڈر ہے یا روور ہے اگر وہ کریٹر میں گر گیا تب کیا ہوگا تو کریٹر میں تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اس پہ انرجی ملے تو ہم لوگوں نے پہلی بار Plutonium 238 بیس ایک thermal control system adopt کرنے کی کوشش کی تھی لیکن we have some limitations تو ہمارے پاس باقی چیزیں olayable but not Plutonium 238 تو اگر وہ مل جائے کہیں سے تو وہ ایک possibility ہوتی ہے اب اور لوگوں کو بھی آپ بار میں کر لی دی اب we can discuss it separately ہاں مارس میں جو بھی ہمارس میں جائے گا تو اس میں اس کا inclination ہاں inclination around mars ہاں that is coming around 19 degrees angle جو portion ہے 20 degrees ہوگا پھر pole نئے کور کر بلکل صحیح آپ جو orbital plane ہے اس کو اگر ہمیں پول کو کور کر کرنا ہے then he should change the angle تو objective ہو چاہیے اور اگر وہ scenario ہے تو اگر human being land کر رہا ہے we can't make him to land to the cryosphere so we have to place the make the things there یہ first time آپ نے پچھلے week اگر newspaper پڑھی ہوگی تو curiosity lander پہلی بار وہ اس کے نزدیک کونچ رہا جو cryosphere کے بارے جانکاری دے رہا quite complicated کیا ہوتا ہے کہ ہمیں orbit کی جانکاری ہونی چاہیے objective پتا ہونا چاہیے electronic instrument پتا ہونا چاہیے اسے کیا کرنا ہے پتا ہونا چاہیے اس میں جو sensor لگے ہوئے ہیں کس range تک کام کرنے پتا ہونا چاہیے کس range کے باہر وہ کام نہیں کر سکتے یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد وہ جس جس positions میں orient ہوگا تاکہ جب وہاں سے کتنی سان energy ملے گی وہ پتا ہونا چاہیے پلس ہر planet جو بھی انترکش میں جو بھی استطیتی ہے آپ ہم یہ سارے instrument یہ emit کرتے ہیں energy تو وہ planet کتنی energy emit کر رہا ہے سارے چیزوں کی جانکاری ہوتی ہے سارے input دیے جاتے ہیں جو میں نے mathematical model بنایا تھا اس کے بعد ہم calculate کرتے ہیں کہ اس moment پہ اس سال اس گھڑی اتنا temperature ہوگا اگر وہ electronic engineer کو acceptable ہوتا ہے then we proceed otherwise we want equity but what about you mentioned as a practical legislature yeah in fact this is close to 156 slide what i have shown in one hour there were another almost 80 more slides which were concentrating on Chandrayaan 1 so what was the objective how much we fulfilled ایک چیز سمپل آپ کو شبدوں میں بتاؤں میں ہنڈر کلومیٹر آر بیٹ سے اس کو ہم نے ٹو ہنڈر کلومیٹر آر بیٹ کر دیا اس کے بعد جو کام ہمیں ایک مہینے میں ہونا تھا وہ پندرہ دن میں ہو گیا ہماری لائف دو سال کی تھی ہم نے چونکہ ہم جان رہے تھے ایکچلی to be very specific to all of you I feel it's a part of my scientific community ایک چھوٹا سا کامپوننٹ تھا جو ہم نے فارن سے لیا تھا called DC-DC converter they started failing like a Diwali cracker yeah actually out of 32 close to 15 two digits failed and we have no reason why it failed jabki they were supposed to qualify close to 110 degree celsius it failed at 23 26 29 31 but ایک ایسا ہوتا ہے ایک شہر میں اگر سو لوگ حیجہ سے مر رہا ہیں ایک آپ منڈر بھی کر دیں تو بولیں گے بھائی وہ حیجہ سے ہی مر گیا تو چندریان مون پہ جانے والے مشنز کافی فیل ہوئے ہیں تھرمل کے کاران جسٹ آپ سے چھ مہینے پہلے سمارٹ ون فیل ہوا تھا چینگ ون چائنہ کا فیل ہوا اور ترنت ہمارے لوگوں نے کہا کہ بھائی تھرمل سے فیل ہوا کیا ہے ہی ایکیہ ہی ایک گیا ہے مجھ سے سو سوال پودھے گا ہے ہم نے سوال کا جواب دیا رہی زیادہ لیکچونک ڈیو انتظام ایسا ہی کیا ہے نو یا مجھ ایک عشence کاران ہاں کاران درم مجھ کاران کاران سیمترمتز مجھ باید سکترمتز کاران کاران سکترمتز انتاؤرم لوگ کیونک ٹاؤلی را تھا اور اختتار کی جانہی لی Being ہمارے کیا ہے کیا اس قدمی میں جانہی ہیں جو ہے جلال تھے کہ جلالہ ، تو آپ نے اس کا مولادہ ہم نے دیگھے کیا ہے یا؟ ہیں جی پل پساڈینا کی جو نسا کے لئے ایک لاب آنچالی دینکاروں نے بھی بنیارا نزلیلی بناتا ہے کہ جلالہ لیمانتا ہے وہاں کٹی بتا ہے ، وہ ایجا لوگ ذمہنی اور وہ ایجا ہی ہمارے کتھے ہیں۔ ریزنس کن بی سلائٹل مور پولٹیکل کل کی لڑائی اگر ہوگی تو وہ گراؤنڈ پہ نئی لڑی جائے گی آپ کی جنریشن اگر لڑائی لڑے گی تو انترکش میں لڑے گی اس سمیں آپ کہیں گے کسی کو کہ ہمیں بتیس میٹر انٹینہ لگانا ہے یا ساٹ میٹر انٹینہ چونسٹ میٹر انٹینہ لگانا ہے کوئی آپ کو پرمیشن نہیں دے گا تو انٹرن، انٹرن، سچ ایڈیپ سپیس نیٹورک تو انٹینڈesting домой جو جوالرنود میں بھی جوانتیگنی اعمالی مجرد پتھم 겹ولنگ Barbie دکھم عدی اجکم د��بل ہمن ؟ تو انٹرنیگ خlaneی کود روزیiau کانی گزران بنیج مجلد ط Bun، guys میں نے اسے ساتھا ڈی ویڈی 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 این حسن میں میں نےڈیوی ش کنل پسید کیا حیم پوچوم کردی مستوید کیونکڈ پس بای طرح کنی طور کینگ حالت ہی چیزاً چیز دیو اینکہ پوچومک خات ساتھا رہا ساتھا توی پوچوم شکل رہا ساتھا رہا ساتھا جد что تیجب کیا کنیا پیش میں بچی کنیا پڑی ساعت سے وہ ایتے ہیں کیا ابتдерж Pandora کا جاتب گیاں تو پیش کروچے نامتا ہوں جاگران پا ہوں کہ ایتے ہیں کہ ساتلیت نے پیش کردیانا تو میں آردان ایتے ہیں کیسی رات نہیں گرہ بند دوسرے میں ڈالشکہ پر اینجاب ہمارے میں ڈالشکرہ صاف ہوگی کچھ سوڑی گرامہ جب سوڑی گریب سنگیز میں دوری ہمارے پیچھ لگے ہمارے پیوجہ چینکٹس تا جو بbie سنگیز کیا میں فکار ہمارے پاس کی ہے اور یہ ساشتراہ علیہ کرتا ہے ہے کہ آخر کجھ چاہم کیا کہ اس لئے بادشم اللزدي کے ساتلائیر کے بعد شرح rarely کے لئے ٹا دیل "...لانچگ دیکھتا ہے partis شخص چو Kne vectors میں آپ ہونک ٹا نواز کرنا کرنا ناڈیا للنمہ لذا جن plugin تو تم جاتب آپ ان کو بتا کہ پورے سکens earlier تھا kasih اور تو مختلف کہ پیش چیار تو کو کیا لاب تو block جب vie تو جب برب موسیقی 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 موسیقی